بھئی تمہتے ہو رکھنا اب یہ انشاءاللہ جو نکل گیا ہے نا بھئی اس میں بات کو روک دوں گا تو آئے سمجھ میں آگئی یو قدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے اسے جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجرے سے مل رہا ہے کوئی شجرہ ہے ٹھیک ہے نا یقادو زیتوہا یزیو بھئی سنو گے ترجمہ صرف ترجمہ کروں گا صرف ترجمہ کروں گا سمجھنا تمہارا کم ہے یقادو زیتوہا یزیو اس کو آگ مس نہیں کرتی وہ خود بخود روشن ہے اب ترجمہ کروں لو لم تمسسو نارن نورن على نور اگر بیچ میں آگ نہ آجاتی تو نور کے بعد نور ہی آتا اب اس سے زیادہ تمہیں بھی نہیں کر سکتا لو لم تمسسو نارن اگر بیچ میں آگ مس نہ کر دیتی تو نور کے بعد نور ہی آتا لیکن نار نے آکر نور کو نور جالک کر دیا بہت ترجمہ کرنا بہت ترجمہ کرنا یہ انشاءاللہ پہ آیا ہوں اب اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف جہاں ہدایت ہے وہاں نور ہے یہاں نور ہے وہاں ہدایت ہے ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا منیشاہ جو مشیعت میں گزر جائے اس کی ہدایت کرتا ہے بھئی یہی روکوں گا بات کو اور ذرا سا میرے ساتھ چلتے رہنا مشیعت کے معنی تو جانتے ہو نا اللہ کا ارادہ اللہ کی چاہ یہد اللہ لنور ہی مئیشاہ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی جن کے لیے وہ چاہتا ہے جو مشیعت میں گزر گئے ہیں کہ ان کی ہدایت ہونی چاہیے وہ ہدایت کرتا ہے سورہ نحل میں سورہ نوی آیت آواز دی وَلَوْشَعَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ پوری آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ سَبِیْلِ وَمِنْحَجَائِرِ وَلَوْشَعَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ لَوْشَعَ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے راستے کی حفاظت کرے اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے راستے کی حفاظت کرے وَلَوْشَعَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ دنیا میں بہت سے راستے ٹیڑے ہیں اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سیدھے راستے کی حفاظت کرے وَلَوْشَعَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر وہ چاہتا تو ہنڈیڈ پرسنٹ انسانیت کی حدایت کر دیتا لیکن نہیں چاہا سنتے جاؤ اس لئے کہ آپ زیادہ وقت نہیں ہے درس دقیقوں میں بات کو مکمل ہونا ہے لَوْشَعَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر اللہ چاہتا تو پوری انسانیت کی حدایت کرتا لیکن اللہ نے نہیں چاہا يَخْلَقُوْ مَا يَشَعَ سُننا بھئی سُننا يَخْلَقُوْ مَا يَشَعَ جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے یہ چاہ دیکھ رہے ہو اللہ کی بھئی اگر اللہ کی چاہ سمجھ میں آگئی میری گفتگو تمام ہو بھئی يَخْلَقُوْ مَا يَشَعَ جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے چاہ اللہ کی وشیعت دعایتیں ہو گئی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُو تِلْمُلْكَ مَنْ تَشَعَ وَتَنزِقُ الْمُلْكَ مِمْمَنْ تَشَعَ وَتُعِزُو مَنْ تَشَعَ وَتُضِلُو مَنْ تَشَعَ مالِكَ تُو جسے چاہے ملک دے دے جسے چاہے ملک کو چھیل لے جسے چاہے عزت دے دے جسے چاہے زنیر کر دے بھئی یہ مشیعہ دیکھتے نہ رہو اب چوتھی آیا سنو وَاللَّهُ یادی منیشاؤ اہلا سراتِ مُلتقیم اللہ جس کی چاہے ہدایت کر دے سراتِ مُلتقیم کی طرف تو بنیادی عمل اس دنیا میں اللہ کی چاہے بھئی یہاں تک میرے ساتھ آگئے ہو بڑے احرام چاہے ہو نا تم سوچ رہے ہوگا کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں تو بھئی یہی تو کہنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی عمل اس پوری دنیا میں اللہ کی چاہے چاہ بھئی بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے میں کل اس مقام پر محرم کی پانچی مجید سے خطاب کروں گا سن لیا دنیا تم نے خدا کی قسم میری کیا مجال ہے کہ میں پانچی محرم کو خطاب کروں گا یہ قیدو انشاءاللہ کروں گا بہت گیا یہ میسیج یہ بیسیج پہنچ لیا کل میں پانچویں محرم کو اسی ممبر سے پانچویں محرم کی تقریب انشاءاللہ کروں گا اگر سن یہ کہہ دوں کہ کروں گا یہ تقبر ہے یہ گستاخی ہے اس کی جناب میں انشاءاللہ کروں گا اگر انشاءاللہ کے معنی اگر اللہ نے چاہا اور پانچویں م隣 کے معنی کہ at 나온 گر Deutschland